خوش ہو جائیں لیکن اسی کو نکتہ کہتے ہیں نکتہ لیکن نکتہ وہ قاب سے ہے وہ حروف کے نیچے اور اوپر ہوتا ہے بے کا نیچے تے کے اوپر سے کے اوپر جیم کے اندر قاب کے اوپر زے کے اوپر زال کے اوپر یہ کے نیچے یہ نکتہ ہے ان نکتہ وہ باری بار جو سمیت کر کہی جائے تاکہ مولانا تشریف لے آئے بھائی مولانا علی عرفان صاحب عرفان حضر عبدی صاحب کے کشم و چراب صاحب زادے زیادت لاہور میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں صاحب زادے میں خود آج کافی دنوں کے بعد ہی نے دیکھ رہا ہوں جب اسے پھیلایا جائے تو کتاب بن جائے اسے کہتے ہیں نکتہ نکتہ کہتے ہیں یہ کاف سے ہے کاف سے نہیں اس کی جمع کیا ہے نکتے کی جمع کیا ہے نہیں نکات غلط ہے نکات زیر لگے گا عربی کے قائدے کے مطابق اگر پیش ہے پہلے تو جب جمع بنے گی تو زیر لگے گا یہ قائدہ ہے اس لئے ہمیشہ نکات بولا کیجئے نکات نکات نہیں نکتے پر پیش ہوگا جمع میں زیر ہوگا بہت سارے نکات اب دیکھیں یہ نکتہ کسے کہتے ہیں نکتہ اسے کہتے ہیں کہ جس پہ دوست دارانِ علی خوش ہو جائیں نعرہ لگائیں واہ واہ کریں دیکھیں ہماری مجلس کی واہ واہ کا بھی لوگ مزاق بناتے ہیں تو ہم ان کا مزاق کیوں نہ بنا لیں اس لئے کہ واہ واہ دو طرح کی ہوتی ہے عیبوں پر بھی واہ واہ ہے اور خوبیوں پر بھی واہ واہ ہے لیکے کام بگاڑا انہوں نے واہ 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 لہجے سے پتہ واہ واہ یہ آپ کام کر کے لیں کیا کہنا کیا کہنا اور یہ کیا کہنا بھائی سبحان اللہ دونوں میں فرق ہے ہے واہ ہے واہ لیکن ایک وہاں آہ میں بدل لئی ہے یہ اس کا اے بیان ہو رہا ہے تاکہ اسے شرم آئے یہ کام بگاڑ دیا کام خراب اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بابا جو ہوتی ہے یہ کرائی جاتی ہے یہ بھی مشہور کر دیا آج سے توڑی دو سو سال سے یہ مشہور ہے مولانا لوگ پیسے دے کے اپنے آدمی بٹھاتے ہیں اے اگر بٹھاتے بھی ہیں تو کیا ہے اور لے لیا تو کیا ہے اور دے دیا تو کیا ہے مولا کے نام پہ پوری دولت ستے چند سکیہ کیا ہیں اے فضائے سے بڑھ کے دولت بڑی علمِ علی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے لوگ اپنے خزانے لٹا دیتے ہیں لٹا دیئے بادشاہوں نے خزانے لٹا دیئے نہ معلوم کتنی دولتیں لٹا دیں صرف جو پہلی پہلی بار نجب گئے امیر دولت من جو تھا سر پہ تاج تھا تو اور کمر بے قیمتی تلوار سب مولا کے سامنے رکھ جائیے میوزیم دیکھ لیجئے جب بھی زارت کو جائیں تو ہمیشہ یہ دو چار چیزیں ضرور دیکھا کریں ایک امام حسین کا میوزیم اوپر بنا ہوا چاروں پر دوسری منزل پر زینے چڑھ کے لکھا ہوا ہے میوزیم کوئی ٹکٹ نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے بس یہ کہ قطار میں جاتے ہیں اب جب اوپر جائیں گے آپ ایک سے ایک چیز رکھیے جو امام حسین کو نظر میں پیش کی گئی چاندی سونے کے برطن ضروف صندوق یہ آرٹسٹوں کی بنائی ہوئی چیزیں تلواریں ہرباشا کی تلوار سب بہت قائدے سے عراق کی حکومت نے کیا امدہ شیشے کے بڑے بڑے فریموں میں سب چیزیں سجا کے رکھی ہیں اور وہ آپ حیران ہوں گے سدیوں سدیوں کی چیزیں سب پر لکھا ہوا ہے اور ملکائیں جاتی تھی تو وہ اپنے زیورات امام رضا علیہ السلام کیاں جو بادشاہوں کی ملکائوں نے زیورات پیش کیے وہ کہاں لگے ہیں آپ کو پتا ہے وہ شیشے کے فریموں میں لگا کے امام کے چاروں طرف زری کے دیواروں پہ زیورات لگے گئے اب جائے رہے کہ زری پکڑ کے جب آپ مجمع میں پہنچیں گے تو آپ کی نظر اوپر نہیں جاتی اور زری کے اوپر بیچ و بیچ میں دنیا کا سب سے بڑا فیروزہ اتنا بڑا یہ جو جھاڑ ہے نا اس سے بڑا فیروزہ ہے جو اوپر سے سونے کی زنجیر میں ذریعہ امام رضا پہ لٹکڑا دنیا کا سب سے بڑا فیروزہ اس لیے کے نیشہ پو سے فیروزہ نکلتا ہے وہیں سے تو جو سب سے بڑا فیروزہ تراشا گیا وہ امام کی سری پہ بچ ایسے نظر اٹھا کے دیکھ لیے گا جب ایران چاہیئے گا اور چاروں طرف زیورات گلے کے ہاتھ کے کان کے آجا وہ زیورات کوئی ایسے تھوڑی تھے کہ جیسے آشکل کے آرٹیفیشل زیورات وہ تو بڑے بڑے کاری گھر اور بڑے بڑے فنکاروں نے بنائے تھے جب آسفو دولہ کی والدہ گئیں تو ان کے کان میں جو آویزے تھے گوشوارے وہ ان کے کاندھے تکاتے تھے یہاں تکاتے تھے دوش تکاتے تھے اور پورے نیلم سے بنے تھے نیلم کو تراش کے نیلم ہوتا ہی قیمتی ہے یہ بات یہ نیلم ادھر ہے نا پہاڑی نیلم کی گلگت کی طرف وہاں سے نیلم نکلتا ہے لیکن کسی کو ملتا ملتا نہیں ہے نیلم بہت قیمتی پتھر ہے اس لئے کہ ہیرہ جو ہے وہ نیلم سے ہی بنتا ہے جب نیلم نکھرتا ہے تو اسی کو ہیرہ کہتا ہے تو آپ چوچیے کہ نیلم سے بنے ہوئے تو وہ کان سے اتارے انہوں نے اور مولا کی ذریعے پہنچی اور یہ لیجئے ذریعے میں تو مولا کی ذریعے کے اوپر دونوں طرف ان کے غزیور ذریعے کے اوپر فریم میں لگے ہوئے ہیں نادشہ درانی کا تاج رکھا ہے تاج اتار کے رکھتی ہے بدعقیدہ تھا اب عقیدہ کیا اس کا درست ہوتا ہے لوگ ان کا ایک تو تم شراب پیتے ہو شراب نجف میں نہیں جا سکتی ہے اور دوسرے تم کتے پالتے ہو دو چیزیں نجف میں نہیں جاتی نہ شراب نجف میں جاتی ہے نہ کتہ اس نے کہا ہم تو دونوں چیزیں لے جائیں گے بوتل میں شراب بھر کے جیم میں رکھ لی کہ ہم تو وہیں روزے پہ پییں گے جب ذریعے پہ پہنچیں اور کتہ جو اس کا خاص تھا اس کو بھی لے گیا اب جب نجف شروع ہوا تو کتے نے اپنے چاروں ہاتھ پہل زمین میں گاڑ دیا کتہ اگر زمین میں ناکون گاڑ دے تو کوئی سے اٹھا نہیں سکتا اتنا مارا کتے کو کہ آگے بڑھا زنجیر پکڑ کے کھیچی جا اور وہ آگے نہیں بڑھا مار کھا رہا ہے چل دا رہا ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا اجھے یہ مشہور تھا پہلے کہ بھئی جہاں پر معصومین کی قبریں ہوں گی وہاں پر نجس جانور نہیں جا سکتا مولا نے بتا دیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں یہ قبر کہاں ہے صرف خاندان والے جانتے تھے کسی کو نہیں بتایا گیا تھا جشمن کو پتہ ہی نہیں تھا چھٹے امام کا دور آ گیا سو سال سے اوپر گزر گئے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہاں جب امام جانے لگتے تھے کربلا تو نجف سے ہو کے جاتے تھے سارے امام پہلے نجف ہوئے اب وہاں پر مقامات بنیں جب آپ زہرت کریں گے جہاں امام ٹھیرتے تھے مالکہ مقام سید سجاد مقام امام جعفر صادق اب نجف کا روضہ جو ہے بڑھتے 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 پورا مینال دونوں اماموں کی جو مقامات ہیں جہاں ٹھیرتے تھے وہاں تک پہنچ گیا سہن فاطمہ زہرہ اس کے تین حصوں میں سارے زہر آ گئے تین حصوں میں بستر لگے ہیں سب آ گئے اتنا بڑا ہے لاکھوں لوگ تین حصے میں اور سب خالی پڑا ہے اب خیر بھر گیا ہوگا آج اور کل تو خیر ظاہرے کے تمام ظاہرین پہنچ جائیں گے پر سوہر بھئی ہے اس لیے سب کو پہنچنا ہے جو راستے میں ہے اور جہاز رکے ہوئے ہیں ہر ملک میں اس لیے کہ نجف کی ائرپورٹ پہ بھی راستہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے جہاز پہ جہاز پہ اتر رہے ہیں اور بغداد میں بھی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ جہاز کے پیچھے جہاز اتر رہے ہیں اب وہ جہاز آگے بڑھیں نکلیں واپس ہوں تو پھر دوسرے ملکوں سے جہاز چلیں اور اسی دو دنوں میں سارے جہازوں کو ظاہرین کو پہنچانا ہے اور وہ پیدل والے بیچارے ادھر یہاں پریشان کھڑے ہوئے ہیں گورنر ہاؤس پہ احتجاج کر رہے ہیں ان سے زباد جوڑ رہے ہیں کہ جب اتنے ہی پیسہ کرج کر رہے ہیں بھئی یا تو جہاز سے چلے جاتے ہیں اہگلی کوئٹے کے راستے آ رہے ہیں اہگل کوئٹے سے چلے جاتے ہیں پیدل لیکن اب کیا کیا جائے کہ ابھی بھی ظاہرین پر پابندی کیا لگے گی اب تو یہ سائنسی دور آگیا اب یہ باتیں ختم کرو تو متوکل کا زمانہ نہیں ہے بھائی موتسم کا زمانہ نہیں ہے حارون کا زمانہ نہیں ہے حجاج کا زمانہ نہیں ہے یہ سارے زمانوں کو علی نے رونڈ ڈالا اور بتایا زمانہ ایک ہے جس کا نام ہے علی ہر زمانہ علی اسی بات کو رسول اللہ نے کہا تھا یا علی یہ سورہ والاسر تمہاری شان میں اتنا ہے والاسر ان الانسان لفی قصرن اللہ لذین آمنوا عمل اس صالحاتِ وطواس و بلقے وطواس و بیسر عشر کی قسم علی وقت تو تم ہو تم زمانہ ہو اور اللہ کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوتا رادشاہوں کے زمانے ختم ہو جاتے ہیں رادشاہ درانی کئی ملکوں کے اوپر حاکم تھا کتا آگے نہیں بڑھا کیوں اس لیے کہ جب ہر امام کو معلوم ہے یہاں قبر علی قبر علی جب حارون رشید سہرہ میں چاروں طرف جنگل تھے نجف کے جہاں ہرن ہوتے تھے اور شکار کھلنے بادشاہ آتے تھے یہ بھی آیا بادشاہوں کے شکار کا طریقہ یہ تھا کہ شکار ہی کتے آپ نے نہیں دیکھے میں نے دیکھے یہ الگ ہوتے ہیں اور کتوں سے الگ ہوتے ہیں یہ اونچے ہوتے ہیں ٹانگیں بلکل پتلی پتلی ہوتے ہیں اور یہ کافی اونچے ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھپ جاتے ہیں اگر دو ہیں تین ہیں یا چار ہیں تو اپنی جگہ میں وہ کرر کر لیتے ہیں اور تاک میں رہتے ہیں کہ شکار آیا ایک ساتھ تینوں حملہ کرتے ہیں چاروں طرف سے پہلی شکار کو گھیرتے ہیں اس کے بعد ایک تانگ پکڑ لیتا ہے شکار کی اور گلہ نہیں پکڑے گا اس کو پتہ ہے کہ گلے کا گوشت نجیس اگر ہو گیا تو جانور حرام ہو جائے گا میں نجیس ہوں شکاری کتوں کو پتہ ہے تانگ پکڑنی ہو دانت نہیں مارنے دانت لگا تو زہر آئے گا جانور میں اس کو پتہ ہے انسان کو کھانا ہے تو یہ بادشاہ لوگ ایسے شکاری کتے ترین کرتے تھے جو شکار کو دوڑاتے تھے اور جب گھیر کے لاتے تھے تو بادشاہ کے سپائی تیر مارتے تھے اور تیر ایسی جگہ مار رہا ہے کہ جانور مرے نہیں تیر سے گر جائے اور پھر دوڑ کے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے ان کے پاس چاکو تیز ہوتے تھے وہ دوڑتے تھے اور اسی وقت جانور کو حلال کرتے تھے گرا کے پھر تو وہ جاتا ہی تھا تو حلال کرتے تھے جب حلال ہو گیا تو وہ جانور اٹھا کے بادشاہ کے ساتھ جو گاڑی ہوتی تھی اس میں رکھ لیا جاتا تھا اور پھر شکار کا گوش مزے سے کھاتے تھے یہ ہاں اور کیا جب شدت سے شراب پینگے تو گوش بھی کھائیں گے اور حارون نے تو پورا شراب کا حوض بنوایا ہوا تھا پورا حوض بنوایا تھا اس نے بہت رغمت تھی شراب سے اس کو حارون رشید شکار کھیلنے آیا کتے بہت سے تھے ایک حرن کا پیچھا کیا کتوں نے تو سارے حرن بھاگے ایک کو دیکھے پورا گول اور پہاڑی پہ چڑھنے لگا اور سارے کتے پہاڑی پہ پہنچ گئے نیچے کتے رکھ گئے پہاڑی پہ نہیں چڑھے اور سارے حرن ماں اوپر کھڑے ہوئے ہیں کتے زبانے نکالے ان کو دیکھ رہے ہیں اور حرن اتمینان سے جگالی کر رہے ہیں مو چلا رہے ہیں اب انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں حارون بڑا پریشان ہوا کہا کہ کتوں کو مار کے اوپر بھیجو تاکہ یہ گھیر کے لائیں حرنوں کو آدمیوں نے کہا ہاں ہم نے بہت ان کو مارا پوڑے لگائے لکریوں سے مارا اوپر نہیں جا رہے ہیں حارون نے کہا کیا معاملہ کیا ہے کہ سارے حرن وہاں اوپر جا کے اتمینان سے کھڑے ہوئے ہیں چلو اوپر چلیں دیکھیں کیا ہے حارون اوپر آیا وہاں دیکھا ایک جھوپڑی بنی تھی اس میں سے ایک بوڑھا نکلا تقریبا نوے برس کا اس سے پوچھا کہ یہ ماجرہ کیا ہے وہاں نیچے سارے کھڑے ہوئے جانور اور یہ حرن یہاں کھڑے ہوئے یہ اوپر کیوں نہیں آ رہے ہیں ہمارے جانور اس نے کہا یہاں نہیں کھڑے آتے حارون نے کہا کیوں کہا یہاں امیر المومنی علی بنی ابی طالب کی قبر ہے اب یہ واقعہ نادشاہ دلانی نے سنا اسی کے بعد قبر کی تعمیر شروع ہوئی لوگوں کو عوام کو پتا چل گیا کہ یہاں مولا کی قبر ہے اور وہ مجاویر تھا بوڑا جو آئمہ کی طرف سے مقارل تھا اس نے بتا دیا اس نے دیکھ لیا کہ جب ایزن مل گیا بنی امیہ خاک میں مل گئے کب تک اللہ نے قبر چھپائی تھی اس نے کہا علی نے بتایا تھا کہ بنی امیہ قبر کھو دیں گے اگر بنی امیہ کا ایک بھی زندہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ سارے آئمہ کی قبروں کو دھا دی اب جنت البقی میں اسی ایک یزیدی سے شاغ بج گئی تبھی تو گرا دیا نا قبر جو یہی چاہتے تھے کہ علی کی قبر ہمیں مل جائے تو ہم اسے اکھا رہے جوڑے اللہ نے انہی کو خاک میں ملا دیا اور اب ان کو خاک میں ملا رہا ہے گھر کا چراغ خود جلائے پھیکے دے رہا ہے گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی ہے لو بڑ بڑا رہی ہے پچاسی سال ہو گئے ہیں چراغ کو جلتے ہوئے اب خاتمہ ہے تو جنابِ حالی روزہ بننے لگا جب حارون کا دور بھی گزر گیا اور اباسی بھی ختم ہوئے پھر ایرانی حکومتوں کا سلسلہ آیا تو نادی شاہ دورانی آیا اس کو بتایا گیا وہاں دو موجزیں مشہور ہیں ایک شراب نہیں ہوتی وہاں جا نہیں سکتی یعنی کوئی نجس چیز نجپ میں نہیں جاتی اور کتے نہیں جاتے اس نے کہا کتہ بھی لے جائیں گے کتہ لے گیا اپنا پالکو زنجیر میں بان کے وہ بڑھا ہی نہیں آخر میں کتہ مار گیا مار کھاکا کے نجپ میں نہیں گیا اس نے دیکھا یہ حالت پھر روزے میں گیا زری کے پاس پہنچ کر شراب کی بوتل یہاں سے نکالی اب جو دیکھا مزہ اس کا تو وہ سرکہ ہو گئی اگر نجپ میں شراب جائے تو سرکہ بن جاتی ہے اپنی ماہیت بدل کے پاکیزہ ہو جاتی ہے اور کتہ تو جاتا ہی نہیں بھئی کتہ اگر جائے اور اس کی ماہیت بدل جائے نا دکھانا یہ تھا قیامت تک کہ کتے نجپ نہیں جاتے موسیقی 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 اب اس نے معافی مانگنا جرو کی مولا سے لوگوں نے کہا معافی ایسے تو نہیں ملے گی تو انہیں خطائر تو کی ہیں تو اس نے اتنی موٹی سونے کی زنجیر بنوائی اتنی موٹی لمبی زنجیر اب دیکھیں کہہ مند سونا لگا ہوگا کڑیوں میں اتنی بڑی بڑی کڑیاں زنجیر میں زنجیر کڑیوں میں کڑیاں سب سونے کی خالص اور اس کا اطاقہ میرے گلے میں یہ زنجیر سونے کی باندھ ہو اور جدر سے کتہ کھیچا جا رہا تھا مجھے کتے کی طرح کھیچتے ہوئے نجف میں لاؤ اب میں کتہ بن کے جاؤں گا معافی مانگ لیں تو کتے کی طرح کونیوں سے چلتا ہوا جانور کی طرح اور لوگ کھیچ رہتے وہی زنجیر سر دروازے پہ اس نے چڑھائی اب تک علی کے میوزیم میں رکھی ہے نادر شاہ دررانی کا تاعت اور وہ زنجیر تاکہ زنجیر سے یاد رہے کہ اگر بادشاہ بھی آئے یہاں تو کتہ بن کے آئے علی کے سامنے کسی کی بادشاہ ہی نہیں چلتے تو اب کہہ دوں کہ کائنات میں علی کی بادشاہ ہی ہے بڑے بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے رئیس لیکن قدردانیاں بھی ہوتی ہیں سنا چکا ہوں اور اکثر ہمدان میں سنا دیتا ہوں ذکرہ گیا تو جن بچوں نے نہیں سنا وہ یاد کر لیں کہ ایک یہودی تاجر جو ہیروں کا کاروبار کرتا تھا اور یاکوت بیچتا تھا خالص یاکوت اپنا مال کشتی میں لے کے دوسرے مل جا رہا تھا راستے میں آیا توفان کشتی ٹوٹی کشتی جو ٹوٹی تو ایک ٹھیلی یاکوت کی بڑی بھری ہوئی اٹھائی ہاتھ میں اور پکار کے کہا اے مسلمانوں کے نبی کے بھائی علی اگر میری کشتی بچا لو تو یہ سارے یاکوت میں نجف میں آ کر تمہاری قبر پہ چڑھاؤں گا توفان غائب ہو گیا کشتی بچ گئی یہودی تاجر بھی بچ گیا کاروبار کرنے لگا گھر آ گیا آرام سے رہنے لگا بغداد میں تجارت کرتا تھا بغداد میں تجارت کرتا تھا بیچ میں ایک اور واقعہ آ گیا یاد تو سنا دوں ایک یہودی ہے نقش اس کا نام ہے نقش یہودی ہے اس نے پی ایجی ڈی کیا موضوع ہے اس کا نجف نجف اس نے پی ایجی ڈی کیا اس کا ترجمہ انگریزی میں کتاب میرے پاس ہے اور اس کے بعد وہیں یونسٹری میں وہ پورس فیسر بھی ہو گیا پی ایجی ڈی کرنے پر اس کتاب میں اس نے لکھا کہ نجف میں بہت سے یہودی کاروبار کرتے تھے آج سے دو سو برس پہلے اور سب ہیروں کے تاجر تھے تو جو طلبہ پڑھتے تھے نجف میں جب ان کے پیسے وظیفے ختم ہو جاتے تھے تو یہودی دکانداروں سے قرض لیتے تھے یہ اس نے کاغذات نجف میں جا کے نکلوائے گورنمنٹ کے اور اس میں سے دیکھ کر لکھا دو سو سال پہلے تو یہودی پیسے نہیں دیتے تھے کہہ رہے بھائی طلبہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں ہم تو نہیں دیں گے تو ان طلبہ کا وظیفہ لکھنو کے بادشاہ عاصف الدولہ بھیجا کرتے تھے جن کی والدہ کا بھی میں نے ذکر کیا تمام طلبہ کا خرچہ لکھنو سے بادشاہ عاصف الدولہ بھیج دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا وظیفہ جب لکھنو سے بادشاہ عاصف الدولہ بھیجیں گے ہم تمہارا قرضہ وہ جلدی سے دے دے اس لئے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں کا بادشاہ مولا کا چاہنے والا ہے اور رقم پابندی سے آتی ہے اس نے لکھا کہ اتنے عظیم بادشاہ گذرے ہیں جو علی کو اپنا امام مانتے تھے اور کیا کیا انہوں نے نجف میں بنوایا شونے کے درواز میں بنواے جواہرات جڑوائے سب تاریخ میں نجف کی لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے تو اسی طرح یہودی کو بھی پتا تھا کہ کیا ذاتِ گرامی اے عیسائی یہودی علی کی معرفت رکھیں اور ہم اتنا پڑھیں اور پھر جھگڑا ہو یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ذکرِ علی پہ یہ کون لوگ لڑ رہے ہیں ہم یہودی کے قصے سنا رہے ہیں ہم عیسائی کے قصے سنا رہے ہیں کہ انہیں مولا علی سے کتنی محبت آج بھی ہے یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں نہ یہ یہودی ہیں نہ یہ عیسائی ہیں کون لوگ ہیں یہ بھر جھگڑِ علی پہ کیا دشمنی اچھا بات بھی نہیں کرتے بیٹھتے بھی نہیں پاس کہ مسئلہ کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ تاکہ میں حل کر دوں بھر جس کس کرو تیبول ٹاک کرو باتوں سے بڑے بڑے ملکوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ارے ابھی ایران اور پاکستان میں تھنی ہوئی تھی سرد پہ لڑائیاں ہو رہی تھی باج بس آپ پہنچ گئے مسئلہ ہو لو گیا انہوں نے کہاں ٹھیک ہے گیر بھی ملے گی آپ کو ایران نے کہا اور ہم آپ کو بجلی بھی دیں گے سب بھی دیں گے ارے تیبول ٹاک سے ایران کی دوستی ہو گئی پاکستان سے لوگ سمجھ لیتے ہیں جھگڑا ہونے والا ہے تو تیبول ٹاک بہت فیادے من چیز ہے کس کے بیٹھ جائیے کسی گھر پہ بیٹھ جائیے باتیں کر لیجئے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کو ہم پہ اتراز کیا ہے جو آپ کہیں گے ہم چنتے رہیں گے جتنے اتراز ہیں سب سنیں گے کسی اس چیز میں بیچ میں نہیں بولیں گے اور نہ کوئی اور بولے گا اس کے بعد ہم قرآن مانگا کے قرآن سر پہ رکھیں گے اور کہتے جائیں گے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے اس لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو جائیں گی جو بنائی ہے اس لیے کہ اتنا بڑا مزمہ کہتے ہیں ہم تو گئے تھے ہم نے تو یہ بات نہیں سنی جو آپ کہہ رہے ہیں ارے کسی کے اتنے گواہ تو ہوں اسلام میں تو چالیس گواہیوں پہ بھار قدم ہے کہ یہ چالیس آئے اب کتنے گواہ چاہیے ان سے پوچھو کہ اب تک کیا پڑھا گیا ہے ایسے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عرصے سے سن رہے ہیں اگر دسمی کلاس سے سن رہے ہیں تو اب پی ایج ڈی کر رہے ہیں اتنا بات گزر گیا تو اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ پہلے کیا پڑھا گیا اور اب کیا پڑھا جا رہا ہے ذکرِ علی میں شرارت نہ کرو علی کو شریر لوگ پسند نہیں تھے ہاں ابھی شریر کا قصہ بھی سناتے ہیں تو جنابِ علی عید آنے والی تھی اور گھر میں اس کے کھانے کو نہیں تھا تھا علی کا چانے والا بی بی نے کہا جب کھانے کو نہیں تو بچوں کے کپڑے کیسے بنیں گے بچے اتنے اور کپڑے بنیں نہیں ہی دارے اُس نے کہا اچھا ہم تو پھر نہ جب جا رہے ہیں ہم تو مولا علی سے لیں گے پہنچ گیا پہنچ گیا اور مولا کی ذری سے وہاں جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہاں تو باتیں کرتے ہیں ہم لوگ تو چھکے چھکے ذری پکڑ کے وہ چلا چلا کے چلا چلا کے بولتے ہیں عورت کھڑی ہوئی چلا رہی ہے اے ابباس ہمارے دونوں بچے یہاں مجمع میں کھو گئے دونوں بچے کھو گئے ہیں یہاں ہمارے دونوں بچے کھو گئے ہیں اب تم سے لوں گی میں ارے ابھی یہ دعا مانگ رہی ہے کہ دونوں بچے آ کے اس کے دامان سے لپڑ گئے وہ رونے لگی لوگوں نے کہا بچے مل گئے اب کیوں رو رہی ہے کہا رہے یہ دونوں گونگے تھے بولتے ہوئے ملے ہیں بول رہے ہیں ابباس نے بولتے بچے واپس اس لئے رونے لگی کہ کتنے کریم ہیں کتنے مہربان ہیں بابا دعائیں لو کوئی مانگو یہاں سے بیٹھ کے مانگو سارے ظاہر گئے ہیں اتنے جو ظاہر گئے ہیں آپ کیسا مجھتے ہیں چالیس چالیس نام لینے ہوتے ہیں محبت میں سب نام لکھ کے لے کے جاتے ہیں جو جو یاد آتا ہے ذریع پہ سب کے لئے سب کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں کراچی کا قافلہ بہت بڑا گیا ہوا ہے تارے نوہا خان گئے ہوئے ہیں سب گئے ہوئے ہیں سب دعا کر رہے ہیں اس مجھمے کے لئے کہاں بارگاہ علی میں بارگاہ عباس میں بارگاہ حسین میں دعا پہ یقین رکھئے تو اس نے ذریع پکڑ دی اور چلانے لگا بچوں کے کپڑے دو علی مجھے کپڑے چاہیے میں کپڑے لے کے جاؤں گا خود نام دروازہ بڑھ کر کے چلے گئے پتہ نہیں کہاں چھو گیا تھا رات بھر روزے کے اندر رہا دروازہ بند رہا اور ذریع کے پاس بیٹھا رہا جاؤں گا نہیں جب تک تم کپڑے میرے بچوں کے نہیں دو گے علی میں جاؤں گا نہیں تو ذریع کھلی اور مولا پر آمد ہوئے کہ کپڑے ہی تو چاہیے نہ بچوں کے کہاں کہ بغداد جاؤ یہ نام ہے اور یہودی ہے تاجر ہے اس کے گھر جانا اور جا کے کہنا علی کا قرضہ تیرے اوپر باقی ہے دے دے یہ بغداد پہنچا پتہ لگایا گھر میں پہنچا گلام باہر کھڑے ہوئے تھے دربان کھڑے تھے تھا ایک دیوانہ پھٹے کپڑے سے آیا ہے وہ کہتا ہے جاؤ کہہ دو مالک سے علی نے مجھے بھیجا ہے مجھے تو مالک سے بات کرنی ہے وہ پاگر ہو گیا سارے مہمانوں کو چھوڑا اتنا بڑا رئیس بھاستا ہوا دروازے پہ آیا کہ کیا کہا تم نے کس نے بھیجا ہے کہ علی نے بھیجا ہے کہ جلدی ہم دھڑا ہے لاؤ اس کو لاؤ اتنا ہم سے لاؤ آو بٹھا دیا فرج بچھا کے اور عدب سے اس کے سامنے بیٹھ گئے چائے لاؤ اس کے لئے پھنجان لاؤ خاطر کرو خاطر ہونے لگا دسترخان لگاؤ جلدی اب کہا بتاؤ کس نے بھیجا ہے کہا علی نے علی نے بھیجا ہے کہا علی نے بھیجا ہے اچھلو چلو کھانا کھاؤ دسترخان لگا جب تک وہ کھانا کھاتا رہا عدب سے یہودی اس کے سامنے ہاتھ باندے بیٹھا رہا جب کھانا کھا چکا کہاں بتاؤ کس نے بھیجا ہے کہا علی نے مجھے علی نے بھیجا ہے نجف والے علی نے بھیجا ہے کہ کچھ کہا ہے کہاں کہا ہے اس سے جا کے کہو کہ علی کا قرضہ واپس کرے ارے بیٹھو بیٹھو ذرا پھر تو بتاؤ علی نے کیا کہا ہے کہا علی نے کہا ہے اس سے کہو علی کا قرضہ واپس کرے اب جھوم رہا ہے اور کہتا ہے کہتا جا میں سنتا جاؤں بس یہی کہتا رہے کہ علی کا قرضہ بلائے آپ نے خزانچی کو کہیے کنجی لو کھولو خزانہ وہاں ایک بڑی تھیلی رکھی ہے یاکوتوں سے بھری ہوئی لے کے کشتی میں عدب سے لے کر آؤ کشتی کے ساتھ وہ تھیلی رکھی گئی کہا ذرا پھر تو بتاؤ علی نے کیا کہا کہا علی نے کہا ہے اس سے کہنا علی کا قرضہ واپس کر جو قرضہ ہے تیرے اوپر دے دے کہا یہ رکھی ہے تھیلی یاکوت سارے کشتی میں اُلٹ دیئے کہیے اس لیے یاکوت ہیں یہی علی کا قرضہ ہے لیکن اٹھانے سے پہلے ایک بار بتا دے علی نے کیا کہا تھا کہ علی نے کہا تھا کہ میرا قرضہ واپس کر کہ یہ سب لے جا کس سلسلے میں علی کے پاس گیا تھا کہ میرے بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں چھلے انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ ساری دولت تیری ہے لے جا اور چل دجلہ میں تیری کشتی تیار کھڑی ہے تیرے گھر کے لیے چل کشتی پہ بیٹھنے لگا تو کدر اٹھے رو جلدی نہ کرو جانے میں یہ بتا دو علی نے کیا کہا تھا کہ علی نے کہا تھا اس سے کہہ دو میرا قرضہ واپس کر دے بس آخری بار سنا مہین کی را اور مر گیا یہ ہے محبتِ علی صرف یہ جملہ کہ علی نے ایک عام آدمی کو کوئی پیغام بھیجا اور وہ امانت رکھے رہا اور کس طرح قرضہ آدھا ہوا بھئی کتاب لکھ کے بیٹھ گیا عیسائی تھا لبنان کا جارس جرداق اتنی موٹی کتاب لکھی علی کے اوپر عیسائی تھا لے گیا پبلیشر سے کہا چھاپ دو کہا یہ دو نہیں بکے گی ہم تو نہیں چھاپیں گے یا کون خریدے گا عیسائی کتاب پڑھیں گے کس پہ لکھی ہے علی پہ عیسائی کیوں خریدیں گے اور مسلمان کیوں خریدیں گے عیسائی کی لکھی کتاب ہم تو نہیں چھاپیں گے ایک ایک پبلیشر کے پاس گیا دکانداروں کے پاس گیا منع کر چرچ میں آکے لان میں چرچ کے بیٹھ گیا ایک سیٹ کے اوپر پادری جو نکلا تو وہ جانتا تھا آتا رہتا تھا جارج عدیب تھا مشہور تھا اکبار میں بھی کام کرتا تھا اکبار بھی نکالتا تھا مشہور صحابی تھا عدیب تھا پادری آیا کہا اتنے اداس میں نے کبھی تمہیں اتنا اداس نہیں دیکھا جارج کیا بات ہے اتنے اداس کیوں ہو پاس میں پادری بیٹھ گیا کب آپ سے کیا بیان کریں ایک کتاب لکھی تھی پبلیشر کے پاس گیا کہ چھاب دو ہر ایک منع کرتا ہے کہ مسلمانوں کی شخصیت پہ تم نے کتاب لکھی کون خریدے گا تو پادری نے کہا کہ کس پہ لکھی ہے تم نے کتاب کہ علی پہ لکھی ہے ایک دم اڑا اور کہا کہ جارج اڑتا یہ تو بتاؤ تم نے علی پہ کتاب کیوں لکھی کہ ہم عیسائیوں کا قرضہ ہے وہ میں نے اتارنے کی کوشش کی ہے عیسائی پادری کہنے گا ہم لوگوں کا قرضہ علی کا قرضہ ہمارے اوپر کہاں کہا کیا قرضہ ہے ذرا بتانا کہ جب علی حاکم ہوئے کوفے میں آئے تو اطراف میں کوفے کے اتنے چرش تھے اتنے راہیبوں کے گھر تھے کہ جگہ جگہ عیسائی آباد تھے علی نے اعلان کیا خبردار کوئی عیسائی قتل نہ ہو اور ان کے عبادت خانوں کو کوئی نہ گرائے یہ اعلان اب تک عرب میں باقی ہے جا کے دیکھ لیجئے عرب میں اب تک چرش بنے ہوئے ہیں تہران میں دیکھ لیجئے ریاض میں دیکھ لیجئے دبائی میں دیکھ لیجئے مسقط میں سب کے چرش بنے ہیں اس لیے کہ علی محایدہ لکھ کے دے گئے تھے کہ عیسائیوں کے عبادت خانوں کو نہ جلایا جائے گا نہ تباہ کیا جائے گا جار جرداخ نے کہا بتاؤ اتنا بڑا خرض کہ جہاں مسلمان سب مذہبالوں کی عمارتوں کو ڈھا دیتے تھے وہاں علی نے ہم لوگوں کو بچایا تو اس نے کہا پادری نے کہا جار جرداخ بھلا علی نے ایسا اعلان کیوں کیا کہ علی نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑی اعلان کیا علی نے اپنی طرف سے اعلان نہ کر سکے تو رسول اللہ سے یہ محایدہ عیسائیوں نے کیا تھا کہ ہم آپ کو جزیہ بھی دیں گے اتنے اتنے کپڑوں کے تھام یمنی کپڑا دیں گے اتنے اتنے جواہرات دیں گے ہمارے عبادت خانوں کو مسلمان گرائیں رسول اللہ نے دسخط کروا دی تھی وہ محایدہ چلا آرہا تھا علی نے اسی کو کنٹینو کیا اور رسول نے وہ محایدہ اللہ کے حکم سے کیا تھا اسی لئے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی ملک میں کوئی عیسائی کا گرجہ گرایا گیا ہو پاکستان میں کراچی میں کتنے ہیں چرچ آپ کو معلوم پرانے تو چھوڑ دی جو صدر میں بنے ہوئے پرانے پاکستان بننے سے پہ ابھی جو گلشن میں نئے بنے ہیں یہاں پادری پرویز ہیں جو اکثر میرے ساتھ جیو ٹی وی پہ مذاکروں میں آئے یہاں مندر بھی بنا ہوا ہے کلیفٹن پہ حکومت محافظ ہے کیوں یہ کیوں محایدے چلے آ رہے ہیں اس لئے کہ جب عیسائی ملکوں میں مسلمان جا کر مسجد بنائیں تو عیسائی نہ جلائیں کچھ بھی نہیں سمجھے اس لئے اللہ نے محایدہ کروایا تھا کہ مسلمانوں کو آمن ملے اگر یہاں عیسائی مارو گے تمہا مسلمان مارے جائیں گے عقل میں بات نہیں آتی اسی محایدے کو علی نے کنٹینیو کیا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ جب راہے سام میں یہودی اور عیسائی عورتیں چادرے لے کے آئیں کہ نبی گھرانے کے مسلمانوں نے چادرے کھیچی چھینی اور عیسائی نے چادرے پیش کی کچھ سمجھ رہے ہیں ہاں راہی بندر گیا اٹھ کے اور بہت سے نوٹ لیا اور کا جار جردہ یہ ہمارے جمع پونجی ہے ہم تمہیں دیتے ہیں جاؤ یہ کتاب تم چھپاؤ یہ کتاب تم چھپاؤ جب بگ جائے تو ہمارا پیسہ دے دینا فکر نہ کرنا یہ چرچ کا پیسہ ہے جار جردہ گیا پیسے مل گیا کتاب چھپا اب جو کتاب چھپی تو پورے لبنان میں ایسے بھی کی کہ ہزاروں کا ایڈیشن ختم ہو گیا شور ہوا لوگوں میں اور لا بھائی کہاں ہے کتاب ڈھونڈی جا رہی ہے پھر چھپا انتیس ایڈیشن لبنان میں چھپے عربی میں لکھا تھا اس میں انتیس ایڈیشن لبنان میں چھپے اب فارسی میں ترجمہ ہوا ایران پہنچی یہی حال ایران میں ہوا بکتی گئی عربی کتاب نجف پہنچی نجف پہنچی عراق میں بکنے لگی لندن پہنچی انگریزی میں ترجمہ پوری دنیا میں جار جڑا کی کتاب ہر جگہ بکنے لگی جب نجف میں زمانے میں انہوں نے تمام نجف کے طلبہ کو بلایا آیت اللہ بلا رہے ہیں سب جمع ہو جاؤ جب سب جمع ہو گئے تو کتاب ہاتھ میں لی جار جردہ کی آیت اللہ نے اور کہ یہ کتاب ہر طالب علم پڑھے آواز آئے اگر پیسے نہ ہو تو کہاں سے خریدے کپڑے بیچو اپنے گھر کا سامان بیچو اور یہ کتاب خرید کے پڑھو سب کا پڑھنا ضروری ہے اس کتاب کا نام ہے ندائے عدالت انسانی یعنی انسانیت کی عدالت کی تنہا آواز علی جہ اگر انسان کو کوئی عدل دے سکتا ہے اس کا نام علی ہے ایسی کتاب دیکھیں اور باپ شروع ہو گیا پہلا باپ پہلے باپ کی چار لائن سناتا ہوں اور اس طرح کتاب شروع کرتا دیکھئے کیسے کتاب میں کشش بھر دی اس نے پہلے باپ کی چار لائن پہلا باپ چار لائن سناتا ہوں آپ کو لکھتا ہے کیا تم نے ایک ایک جملہ یہاں سے سننا یہاں سے نہیں یہاں سے سننا اس کا جملہ کو سننا کہتا ہے کیا تم نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی ایسا حاکم جو رات تو نہیں سویا جب تک اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہماری ریایہ میں آج کوئی بھو کھا نہیں سویا کب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ رزق پہنچ گیا کوئی بھوکا نہیں ہے ایسا حاکم علی تھا دکھنے والا عیسائی قیر اقوام میں علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ غلو نہ کرو بڑھاؤ نہ اور چڑھاؤ نہ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ محبت کے اظہار کے لیے فضائل ڈھونٹے پھر رہے ہیں فضائل ڈھونٹے پھر رہے ہیں ایف بی کراکا الیکسٹیٹ ویکلی ہندوستان کا سب سے بڑا اغبار کتاب چھپی موجود ہے بہت کم قیمت کی ہے موجود ہے خریدنا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے کتاب کا نام ہے اور پھر علی آگئے نیٹ پہ موجود پڑھیں اگر نہیں خرید رہے ہیں سو جو سو کی کتاب اور پھر علی آگئے کینسر ہو گیا ایبی کراکا کو الیکسٹ ویکلی کا ایڈیٹر تھا بہت بڑا صاحب بھی تھا موزی کینسر ہو گیا پارسی مذہب کا تھا پارسی یہودی سنا چکا عیسائے سنا چکا نادی شاہ درلانی سنا چکا اب پارسی جو آتش پرست ہیں پڑھو اس میں بڑی عورت رہتی تھی صبح کی چاہے اس کے گھر جا کے پیتا تھی وہ بھی پارسی تھی بڑی عورت پڑھو سنت تھی اس نے کہا آج تم بڑے عداس لگ رہے تم تو بہت ہستے بولتے باتے کرتے تھے اس نے کہا ہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دی تمہارا مرض لائلاج ہے بڑی نے چائے بناتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے چائے دیتے ہوئے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا نا تمہیں اور اگر ایک جگہ میں تمہیں بتا دوں اس نے کہا آپ بھی کوئی جگہ ہے کہا میرے مشورے سے تم پاسپورٹ بنواؤ اراق جاؤ اور نجف چلے جاؤ یہ میرا ذمہ کہ جو تم صحیح ہو کے نہ ہو اس نے اپنے پڑوسی عورت کا خیال پسند کیا پاسپورٹ بنوائے اراق پہنچ گئے پاسپورٹ جب نجف کے قریب پہنچا نجف میں آپ جب داخل ہوں گے تو ایک جگہ زلفقار بنی ہوتی سڑک کے اوپر پوری زلفقار بنی وہاں سے حدوط نجف شروع ہو جاتے وہاں پہ پاسپورٹ چک ہوا کرتے تھے ان کا بھائی آپ پاسپورٹ جا سکتے پاسپورٹ چک ہوگا آپ کا اب اسی پر اس نے پوری کتاب لکھ دی نجف سے واپس آکے اس کا نام رکھا اور پھر علی آگئے وہ کہتا ہے جیسے ہی مجھے روکا گیا میں نے وہی سے بکارا کہ میں تو آپ کی زہارت کو آیا تھا میں کیوں روکا گیا بس اتنا میں نے کہا تھا کہ کوئی آیا اور اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ بکارا کہ آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ اور آواز آئی یہ علی کی ذریعہ ہے پہلی پڑ گیا میرے پڑ گیا میں نے پوچھا آپ کون علی آپ کون آواز آئی علی بس تو بل کتاب کا نام رکھا اور پھر علی آگئے ارے ہم تو ابھی تک شک میں پڑے ہیں کہ پکارتے ہیں آئے کے نہیں آئے اس نے کہا آگئے موسیقی آج پکارا جا رہا ہے غیر اقوام پکارتی ہیں تو وہ آتے ہیں تو کیا جب کربلا میں حسین نے پکارا ہوگا وہیں موجود تھے پکارنے کی کیا ضرور ہے سن لو شاید سننے کا موقع نہ ملتا ہو یہ جملے بھی سن لو وہ حملے کر رہے تھے حسین کہ زمین کربلا ہلی پڑی ہوئی تھی اور جب حملہ کر کے واپس آتے جلکفل سے جہاں نیزہ گاڑا ہوا تھا تو پھر مڑتے تھے اس دیکھے گھوڑے پہ علی سوار اور جھک کر علی کو سلام کرتے تھے سات بڑے حملے کیے ہیں ساتوں حملے کے بعد علی کی طرف دیکھا اور حسین نے سلام کیا تو ہر بار علی ایک ہی جملہ کہتے تھے بھئی خوب لڑے حسین اس کو میرنیس نے مرسیہ میں نظم بھی کیا ہے نکلی جو تیغے حسینی غلاف سے اس مرسیہ میں نظم بھی کیا ہے مقتل میں روایت ہے اور تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے علی کہتے تھے حسین خوب جنگ کی تم نے تو پلٹ کے کہتے تھے بابا آپ کی جنگیں تو یادگار ہیں بھلا حسین کیا لڑے گا تو علی ایک جملہ کہتے تھے حسین ہم نے جب بھی لڑائی کی پانی پی کر کی کھانا کھا کر میرے حسین تو نے تو کمال کر گیا تین دن کی پیاس اور یہ بھوک اور یہ لڑائی بھائی جیو سلامت رو اور پھر لاشے حسین دس آدمی تیار کیے تھے امارے ساد نے دس آدمی تیار ہو گئے تھے گھوڑوں کی نالوں کو بدلا گیا اور اس میں کیلے اس طرح ٹھوکی گئیں کہ باہر کی طرف کیلے نکلی رہے ہیں اور حکم یہ تھا کہ دسوں اپنے گھوڑے اس طرح ادھر سے ادھر دوڑانا کہ لاش کے ٹکڑے نہ ملے رابی کہتا ہے رابی کہتا ہے کہ میں نے ان دسوں کے نام لکھ لیے رابی کہہ رہا ہے اور مقتار سے بیان کر رہا ہے دسوں کے نام لکھ لیے اور میں نے دسوں کا پیچھا کیا اور دسوں کے گھروں پہ گیا اور ان کے قبیلوں میں گیا دسوں کے پتے لگائے میں نے ان کے قبیلے والوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ دس کے دس حرام زادے تھے وہ جائز اولاد نہیں تھے یہ دیکھیں مقتار نامے میں واقعہ لکھا ہے اور پھر جب ان کو مقتار نے دسوں کو پکڑ کے بلایا تو زمین پہ لٹا کر ہاتھ اور پیروں میں کیلے ٹھوک دی اور اس کے بعد ان کا گوشت کاٹ کر آگ میں بھون کر مو کے اندر تلوار کے نوک سے چوبو جو کھا اپنا گوشت کھا کھا تو کھاڑ لیے نہ خون تو کھاڑ لیے اور اس کے بعد حکم دیا عبداللہ ابن قامل کو کہ دس آزمودہ کار گھرسوار بلائے جائیں اور گھوڑوں کے نالوں میں کیلے لگائی جائیں اور ان دسوں پر گھوڑے کھاڑا موکتان نے کہا حسین کا ناقہ جو لوگ لوٹ کر لائے تھے ان کو پکڑ کے بلاؤ سب پکڑ لیے گئے جو ناقہ حسین کا اونٹ لے کر آئے تھے جس پہ آپ خدبہ دے رہتے صبح آشور وہ آپ کا ناقہ تھا اس ناقے کو لائے حلال کیا اب اونٹ میں تو گوشت بہت ہوتا ہے آٹھ دس آدمی سے زیادہ کا گوشت محلے میں باٹا مقدار نے کہا پوری فیرس لاؤ جس جس گھر میں ناقے کا گوشت گیا جس جس گھر میں حسین کے ناقے کا گوشت گیا تھا سب کو بولایا اور کہا ان کی لاشوں کو جلاو چلا دو ان کی لاشوں کو اور راک کو ہوا میں اڑا دو جنہوں نے ناقے حسین کا گوشت کھایا ہے کوفے کے ایک ایک گھر کے لوگ یہ سب سننے کے بعد بھی صبر نہیں آتا صبر نہیں آتا مقدار نے جو کچھ کیا وہ چاہتے تھے کہ پنجتن کو خوش کر دیں خوش کیا انہوں نے اپنی حد تک انہوں نے قاتلوں سے انتقام لیا منحال منحال علی کے صحابی ہیں کوفے میں رہتے ہیں مقدار کے دربار میں روز جاکے ہیں لیکن جب حج کا زمانہ آیا تو حج پہ چلے گئے جب واپس ہوئے خانہ کعبہ سے تو کہا حج تو قبول ہی نہیں جب تک کہ امام کی زیارت نہ ہو تو مدینہ پہنچے کہلوایا امام زین اللہ بین علیہ السلام جب میں آیا ہوں میں زیارت کرنا چاہتا ہوں امام نے انبر بنا لیا پاس بٹھایا کہ منحال کہاں سے آ رہا ہوں کہا خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں زیارت کر کے میں نے سوچا امام کی زیارت کر لیے اور کوفے کا کیا حال ہے کہا مولا کوفے میں تو مقدار کی حکومت ہے اور آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہا ہے ایک ایک کو قتل کر رہا ہے جہاں پتہ چلتا ہے قاتل چھپا ہوا ہے ماں سے باہر نکالتا ہے اور اسے مارتا ہے امام نے سر جھکایا اور اس کے بعد سر اٹھایا کہ منحال ہرمولا پکڑا گیا منحال کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندے میں نے کہا اپنے بابا حسین کے قاتل کو آپ میں نہیں پوچھا آپ نے چچا اب بابا کے قاتل کو نہیں پوچھا آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا یہ ہرمولا کو کیوں پوچھ رہے ہیں کہ منحال ہرمولا کا ایک تیر ہم آل محمد کے سینے میں گڑ گیا ہم آل محمد کے سینوں کو چھیدہ ہے اور پھر روکے کہنے لگے وہ تیر اب تک میری دادی کے سینے میں جڑ گیا منحال کہتے ہیں میں نے کہا ابھی تک ہرمولا تو نہیں پکڑا گیا خبر نہیں آئی منحال کہتے ہیں ایک بار میرے امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے سابیر امام جس نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی جانے کیا اس نننے شہزادے میں تھا دنیا کو کیسے سمجھائیں کہ سابیر امام ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پروردگار اسی دنیا میں ہرمولا کو آگا لوہے کا مدہ چکھا دے یہ کہہ کے رونے لگے منحال کہتے ہیں میں نے امام سے اجازت لی منحال کہتے ہیں میں کوفے واپس آیا اور گھر ہو کر میں نے کہا چلو مقتار سے ملتے ہیں دار الامارہ چلتے ہیں منحال کہتے ہیں جیسے ہی میں دار الامارہ کے دروازے پہ پہنچا مقتار کہیں جانے کے لیے تیار تھے اور گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے جیسے ہی میں پہنچا کہ دوسرا گھوڑا لاؤ منحال کے لیے منحال گھوڑے پہ بیٹھے کہ کچھ دور مجھے جانا ہے میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو چلنے لگے دونوں باتیں کرنے لگے مقتار نے کہا کہاں چلے گئے تھے تم نے ہمارے کارنامے نہیں دیکھے کہاں خانہ حق کی زارت کو گیا تھا کہ تو دیر کیوں کی کہاں وہاں سے مدینہ چل گیا تھا امام وقت کی زارت کرنے لگے کم انحال میرا امام کیا کہتا تھا ذرا مجھے اپنے امام کا حال تو سنا دو تم نے کیا کہا کہ میں نے جواب میں ان کے جب مولا نے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے تو میں نے بتایا کہ آپ کے بابا کے قاتلوں کو مقتار پکڑ پکڑ کے قتل کر رہا ہے کہ تو خوش ہوئے ہیں مولا خوش ہوئے کہ نہیں آنکھ میں آنسو بھرے تھے اور بس اتنا کہہ کے سر جھکا لیا منحال ہرمولا پکڑا گیا مقتار نے کہا رہے یہ مولا نے کہا ہے بس یہ بات تھی کہ ایک بار سور ہوا کوفے کے بازار میں چاروں طرف سے ہزاروں لوگ دوڑتے ہوئے آئے ہرمولا پکڑا گیا رسیوں میں بان کر عبداللہ ابن کامل اسے لا رہے ہیں اور راستے میں پتھر مارے جا رہے ہیں لوگ جوتے مار رہے ہیں مقتار نے کہا زندہ لاؤ مارنا نہیں واپس ہوئے وہی سے محل میں آئے دارالہ مارا میں تک کا پیش کیا جائے ہرمولا کو میرے سامنے رسی میں باندھا ہوا چونکہ لوگ مار رہے تھے تو تھر تھر آ رہا تھا شکل دیکھیں مقتار دیں تلوار منگا کے رکھ لی دستے پہ ہاتھ رکھا کہا ہرمولا یہ تلوار پہ میرا ہاتھ ہے اور یہ جلاد کھڑے ہیں دیکھ یہ کڑھاؤ زیتون کے اُبل رہے ہیں یہ آگ جل نہیں ہے یہ کڑھاؤ میں تیل بھرا ہوا ہے زیتون کا اور قاتل حسین کے آزہ کٹ کر ہم اس کھولتے ہوئے تیل میں پھیک دیتے ہیں یہ جو آگ جلے اس میں ہم جلاتے ہیں قاتلوں کا گوش پھون کے اسی کو کھلاتے ہیں ایک لف جھوٹ نہ بولنا بتا تُو نے کربلا میں کیا ظلم کیا ایک مجلس قیامت کو حرام ہوا ہے جس دن ہرمولا پکڑا گیا محل کی عورتیں سر پیٹتی ہوئی کھنات کے پیچھے آگئیں اللہ اکبر جس دن ہرمولا پکڑا گیا حکم دیا کہ اس کے دانت اکھاڑو اور نہ خون اکھاڑو کاپنے لگا کہ امیر میں سناتا ہوں امیر سن لے میں بتاتا ہوں میں عرب کا بہت بڑا تیر انداز شہرت میری بہت تھی میرے پاس کمانیں بھی تھی اور تیر بھی بہت تھی اے امیر لیکن ہماری کمان خاص طور سے بنا کرتی تھی مختار نے پوچھا کیا کہ ہم جب کمان بنواتے تھے تو اس کی جو رسی کی دوری بنتی تھی وہ کمان اتنی بڑی ہوتی تھی اور اس کی دوری اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ اس دوری میں ہم ایک من کا وزن لٹکاتے تھے اگر دوری ٹوٹ گئی اور ایک من نہ اٹھا سکی تو ہم دوری بدلتے تھے اگر ایک من کا وزن اٹھا لیا تو پھر مضبوط ہے کمان پھر اس کے بعد ہم دوری کو اور مضبوط بناتے تھے پھر ہم دو من رسی میں بان کے کمان کو اٹھا پی تھے تو جو دو من کا وزن اٹھا لے کمان اسے دو ٹانک کی کمان کہتے ہیں ایک من اٹھائے تو ایک ٹانک کی کمان اور دو وزن اٹھائے تو دو ٹانک کی کمان میری کمان اے امیر دو ٹانک کی تھی اور میرے تیر دیر دیر گس لمبے تھے اور آگے سے اتنے چوڑے تھے کہ اس کی تین نوکیں بنتی تھی تین طرف اس کی تیز دھاریں تھیں بیچ میں نوک اور ادھر ادھر نوک تہرے تیر ہوتے تھے اور میں اپنے سارے تیر زہر میں بجھاتا تھا اور میں جنگل میں جاتا تھا تو بڑے جانوروں کا شکار جب کرتا تو میں یہ تیر پھیکا کرتا تھا تیر جا کے لگتا تھا تو ایسا لگتا تھا منوں کا وزن گر گیا جانور گر جاتا تھا اٹھ نہیں پاتا تھا میں ایسا تیر انداز جب یزید نے مجھے حکم دیا کربلا جانا ہے تو میرے ترکش میں سات تیر تھے اس لیے کہ یہ خاص طور سے بنائے جاتے تھے کل سات تیر تھے میں نے کہا سات تیر کافی ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے لیکن جب میں گھوڑے پہ سوار جنگل سے نکلا کربلا جانے کے لیے عراق تو راستے میں شکار نظر آیا میں نے ایک تیر پھیکا زائع ہو گیا شکار نکل گیا میں نے دوسرا تیر پھیکا ایک اور چانور پہ تیر زائع ہو گیا اس طرح چار تیر میرے بیکار ہو گیا میں نے کہا یہ تو بڑی بشگونی لگتی ہے اس سفر میں یہ کوئی منہو سفر تو نہیں ہے پھر میں نے سوچا اب تین ہی تیر تو بچے ہیں لیکن وہ بھی کافی تھے جب میں پہنچا تو عمر ساتھ خوش ہو گیا شمر خوش ہو گیا کہ اتنا بڑا تیر انداز آ گیا اب ہماری پتہ ہے اے امیر تین تیر ترکش میں تھے بہت تین ہی تیر تو پھیکے ہیں میں نے تین تیر کربلا میں چلائے بس کہ بتا یہ تینوں تیر تو نے کہاں چلائے لو تقریر ختم ہو گئی آج آٹھویں تقریر ختم ہو گئی اب جو باقی ہے کل سناوں گا پرسوں مختار کا حال کل کی مجلس کے بعد شب اعضاء ہے چھے انجمنے پڑھیں گی ٹھیریے گا چیلم کی رات ہے تازیت کریے گا اس لیے کہ چالیس دن گدر جائیں گے حسین کی آمد آپ کے گھر میں تھی نا بچ چند دن کے میمان آپ کے گھر میں ہیں تو الویدائی تو کر رہے ہیں نا ہم آتے ہر سال ہیں یہ مبارک قدم سب کے گھروں میں رونک ہو جاتی ہے عزا خانوں میں رونک وہاں میرے مولا وہاں کربلا میں رونک آپ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں یہاں کی رونک بھی بتا رہی ہے کہ آپ کا نور چھایا ہوا ہے ہاں مولا کوشش ہر عددار کی ہوتی ہے خدمت کریں نظر کریں نیاز کریں علم سجالیں روئیں مجلس میں جائیں سپیدہ پہ بیٹھیں لیکن مولا اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا مولا ہم لوگ بے عدب لوگ ہیں آدابِ غلامِ حسین عطا کیجئے مولا تاکہ زیادہ سے زیادہ رو سکیں زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں یہ تیر تو نے کہاں پھیکے کب کب چلائے یہ تیر تو نے کہاں کہاں چلائے کہ ایک تیر تو میں نے اس وقت چلائے جب غازی عباس مشک بھر کر پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کے جا رہا تھا عمر سعید نے مجھے بلایا کہ اگر یہ مشک پانی کی چلی گئی تو پھر حسین پانی اگر پی لیں گے عباس پانی پی لیں گے تو ایسی جنگ ہوگی کہ ہم فتح نہیں کر پائیں پانی نہ جانے پائے خیمے میں میں نے کمان میں تیر جوڑا اور مشک عباس پہ تیر پھیکا مش تو چھدی عباس کا سینہ بھی چھد گئے گریہ ہوا دارالہمارہ میں مختار اپنے بال نوچنے لگے اور کہتے تھے عباس پہ تُو نے تیر چلایا بچے پیاسے رہ گئے مو پہ تماشے مار رہے تھے مختار دربار میں سب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہا تو پھر دوسرا تیر کب چلایا کہا میر نہ پوچھ میں نہیں بتاؤں گا سن لے تیسرا تیر سن لے کہ اچھا بتا تیسرا تیر کب پھیکا کہا فاطمہ کا لال اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ زلجنا پہ ڈگمگانے لگا ڈگمگانے لگا ماتھے پہ پسینہ جو آیا تو اپنا سیدھا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے چاہتے تھے کہ پسینہ پوچھیں عمر صاحب نے کہا گرادے گھوڑے سے میں نے تیر بے کا حسین کے ہاتھ کو چھتا ہوا سر سے حسین گھوڑے سے گر گئے حلویدہ کہہ دو رولو مقتار کلوال لے کے اگبار اٹھے کہ حرمولا تیرے ٹکڑے کر دوں گا پتا دوسرا تیر کب پھیکا پہل گیا اور اگبار کا امیر بس سن لے حسین اگبار قائمے سے نکلے تو کچھ ہاتھوں پہ لیے تھے سب کہنے لگے قرآن لارہے ہیں قرآن قرآن بیچ میں رکھ کے سلو کی بات کریں گے لیکن ایک بلندی پہ آئے اور ایک بار ایک چادر ہٹائی تو ہم سب نے دیکھا ایک پھول جیسا خوبصورت بچہ جو نڈھال تھا اور ایک طرف گردن اس کی ڈھلکی ہوئی تھی حسین نے آباد دی یہ میرا بیٹا رواب کلال علی ازغر ہے بہت پیاسا ہے اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو یہ بھی تین نل سے پیاسا ہے کوئی جواب لشکر میں نہ آیا ایک بار حسین نے بچے کو جلتی زمین پہ رکھا اور قضام ناقص میں میں مجرم ہوں تم سمجھ جائے ہو میں اس کے بچے کے بہانے پیلوں لو آ تم خود آؤ اپنے ہاتھ سے بچے کو پانی پلا کے چلے جاؤ لوگ رونے لگے لشکر میں کھلبلی ہوئی کوئی کہتا تھا پانی دے دو کوئی آنسو بہا رہا تھا کوئی مو موڑ کر رو رہا تھا ایسے میں عمری صادر نے کہا ہربلا کیا دیکھتا ہے انقلاب آ جائے گا اس بچے کی وجہ سے ہمارے فوج کے ٹکڑے ہو جائیں اختہ کلام الہتر فرمولہ کہتا میں گھوڑے سے اترا اتر کے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا ایک کتنا زمین پہ رکھا دوسرا کتنا اٹھایا دوسرے کمان اٹھائی کمان کو میں نے جانو پہ رکھا تیر نکالا تیر کو کمان میں جوڑا اور ایک بات تیر چلا تیر چلا کہ پھر کیا ہوا کہ بس یہ دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پر بچہ اُلٹ گیا حسین کا بازو اور تیر بچے کی لاز لچکی ہوئی ارے امیر نہ پوچ حسین خون لیتے تھے ملتے تھے چہرے اور کہہ رہے علی عزق علی عزق اسی طرح تمہارے جت کے پا ماتا جوہاں پوچھا ہم تو روح ٹھے روح ٹھے روح ٹھے روح ٹھے موسیقی ماں کہے تیتھی رو کر یہ بیابان میں اصغر موسیقی موسیقی ماں کہے تیتھی رو کر یہ بیابان میں ہی تم قابر میں ہو اور میں زندان میں اصغر موسیقی 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 موسیقی